عام مکھی اور شہد کی مکھی فرق کیا ہے؟ عام مکھی میٹھے کی طرف آتی ہے جبکہ شہد کی مکھی دنیا کا بہترین میٹھا ہمارے لیے بناتی ہے تمام اشیاء خرد و نوش میں جو بھی کھائی پی جاتی ہے اس میں شہد اور شہد کی مکھی پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے صرف آدھا کلو شہد بنانے کے لیے یہ مکھی بیس لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے اور نوے ہزار میل اڑتی ہے یہ سفر دنیا کے تین چکر لگانے کے برابر ہے سفرہ میل فی گھنٹا کی رفتار سرنے والی شہد کی مکھی کتنا ضروری کام کر رہی ہے مکھی کے جسم میں ایک مشین فٹ ہے جس میں مختلف پروسیس ہوتے ہیں اس سے ریگرجیٹیشن کہتے ہیں مکھی جب شہد بنا لیتی ہے نا تو اس میں اسی فیصد پانی ہوتا ہے پیور نہیں ہوتا اب مکھی بڑی تیزی سے اپنے پر پھڑ پڑاتی ہے اسے بزنگ کہتے ہیں زز کی آواز آتی ہے ایک سیکنڈ میں دو سو بار پر ہلتے ہیں اس کے اور اس سے سارا پانی اڑ جاتا ہے خالص شہد تیار ہو جاتا ہے اور اب شہد کی مکھی سفید رنگ کی سی لگا کر اس کو بند کر دیتی ہے شہد کی مکھی کھانے کی پیداوار میں شہد کی مکھی کا رول دیکھیں اگر میرے سامنے تین پلیٹ کھانا پڑا ہے تو ایک پلیٹ کھانا شہد کی مکھی کی وجہ سے ہے اور دو ہزار سال کی تحقیق کے مطابق یہ جو بلڈنگز بناتے ہیں میمار ہوتے ہیں تو شہد کی مکھی سب سے بہترین میمار ہے شہد کی مکھی کے چھتے کا ہر سراخ اور ہر سراخ کی چھ دیواریں اور بلکل ایک طرح کے سائز ہیں اس کے اور یہ ون ٹوئنٹی ڈگری پر مڑی ہوئی ہیں اچھا یہ چار یا پانچ دیواروں والا بھی ہو سکتا تھا لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو چھ دیواروں والا یہ چھتا ہے اس سے بہتر شہد کو سٹور کرنے کے لیے کوئی گودام ہو ہی نہیں سکتا ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے شہد کی کیا ہے نیشنل جیوگریفی کے مطابق احرام مصر وہ جو پائرامیڈز ہیں وہاں سے شہد ملا ہے تین ہزار سال پرانا لیکن ابھی تک بالکل اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوا قرآن مجید میں آیا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور حدیث پاک میں آیا جو شخص ہر مہینے میں تین دن تک صبحوں میں شہد چاٹے اسے کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی شہد استعمال کیجئے صحت مند رہیے